تحارت اور پاکیزگی کے متعلق دو بڑے ہی اہم مسئلے کے جن کا تعلق ہر مسلمان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے اس سلسلہ کے اندر پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی ہوا خارج ہوتی ہے یا اس کے بدن سے خون نکلتا ہے تو کیا ان دونوں صورتوں کے اندر استنجہ کرنا ضروری ہے تو اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھئے کہ ہوا کے خارج ہونے کی صورت میں استنجہ کرنا انسان کے ذمہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی اسے ضروری سمجھتا ہے تو وہ گویا کہ ایک بدت کا ارتکاب کرنے کے مترادف سمجھ رہا ہے دوسری بات یہ یاد رکھئے خون کے مسئلے کے متعلق کہ اگر انسان کے بدن سے خون نکلتا ہے تو یہ اگر خون سبیلین یعنی پیشاب پخانہ کے راستے کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکل رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر استنجہ کرنا ضروری نہیں ہے اور اگر یہی خون انسان کے سبیلین سے نکل رہا ہے یعنی پیشاب یا پخانہ کے راستے سے تو ایسی صورت کے اندر انسان کے لیے استنجہ کرنا ضروری ہوگا تب نماز جائز ہوگی وگر نہ نہیں دوسری بات اس سلسلہ کے اندر وہ بھی پاکیز کی اور طہارت ہی کے متعلق ہے کہ آج کل کے اس دور کے اندر انسان ٹیشو پیپر کا بعض اوقات استعمال کرتا ہے تو عام طور پر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آیا ٹیشو پیپر سے اگر استنجہ کیا جائے تو بعد کے اندر پانی سے استنجہ کرنا ضروری ہے یا نہیں یا بغیر پانی سے استنجہ کیے انسان وضو کر کے نماز اگر پڑھ لے تو کیا اس کا نماز پڑھنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا تو میرے محترم ناظرین اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھئے کہ اگر ٹیشو پیپر سے انسان نے اپنے پیشاب یا پخانے کے مخرج کو صاف کر لیا تو اس کے بعد اگر پانی سے وہ استنجہ کرے گا تو یہ اس کے لیے مستحب ہوگا اور افضل ہوگا بہتر ہوگا لیکن اگر کوئی آدمی پانی سے استنجہ نہیں کرتا صرف ٹیشو پیپر ہی کا استعمال کرتا ہے یا ٹھیلے کا استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر انسان کو پانی سے استنجہ کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے بلکہ اگر انسان وضو کر کے نماز پڑھ لے گا تو بلا کراہت اس انسان کی نماز درست ہوگی لیکن یہاں پر ایک بات اسے اب یاد رکھ لینی چاہیے کہ انسان کے جو مخرجین ہیں اگر نجاسہ تفاوت کر کے مخرج کے اردہ گرد اتنی پھیل چکی ہے کہ جتنی کہ انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی ہے تو ایسی صورت میں صرف ٹیشو پیپر یا ٹھیلے کا استعمال کرنے پر اختفاء نہیں کرنا بلکہ ایسی صورت میں انسان کے لیے استنجہ کرنا پانی سے واجب ہے پانی سے استنجہ کر کے جب وضو کر کے نماز پڑھے گا تو جائز ہوگی اگر پانی سے ایسی صورت میں انسان نے استنجہ نہیں کیا بغیر استنجہ کیے اگر پانی سے دھوئے بغیر اگر انسان نے نماز پڑھ لیا تو ایسی صورت میں انسان کی نماز درست نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ مسئلے جو ابھی آپ نے سماعت کیے ہیں اسے لوگوں کے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں وما علینا اللہ البلاہ المبیر